جہاں ایک اور پانی پت میں دھان فصل کی خرید شروع ہونے سے کسانوں کو تھوڑی راحت ملی ہے تو وہیں آپ کسانوں کے ساتھ منڈیوں میں دھوکہ ہونے لگا ہے تازہ معاملہ سمال خان سے سامنے آیا ہے جہاں پر دھان تول میں ایک سے ڈڑ کلو زیادہ تول کیا جا رہا تھا یعنی تول میں گڑوڑی کی جا رہی ہے یہ تمام باتیں ہم نہیں بلکہ دھان کی فصل لے کر منڈی پہنچے کسانوں کا کہنا ہے اور جس کو لے کر بھاری ویروہ دی جتا جا رہا ہے اس میں جی ایک بوری میں ڈیڑ کلو زیادہ بر رکھا ہے بوری کے ساتھ اب میں اس کسان بائی سے خود ہوں گا اس کے کتنی کوئنٹل جیری ہے کتنی بوریاں ہیں یہ بھی اس کی ہر بوری سے ڈیڑ کلو کا یہ کٹوٹی کر کے یہ اس کا پھل تو لگانا پڑے گا نہیں تو دکان دارے خلاف کاروائی ہوگی جو یہ ایرا پھری کر رہے ہیں سادے بورے کیسان سرکار وائشی نہیں بسند دے رہی سرکار وائمان پہ اتر رہی ہے یہ بھی وہ یہ کام کر دیا بھائی انہیں یہ بان لے ایک بوری کے ساتھ ڈیڑھ گلو پھالتو ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لو ایک دن میں پتہ ہزار ہوتی ہے کہ لاکھ ہوتی ہیں بھولی ایجادہ تھول کس نے بھولا تھا آپ کو ایجادہ تھول کس نے بھولا تھا کیا بھولا تھا کم ہو جاتا ہے جیسا یہ جیری اٹھا کے لے جاتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے ادھر یہ دو چار رہ میں دو چار رہ میں رہنے کے بعد سوک جاتا ہے وہیں sdm صاحب کا کہنا تھا کہ ماملے کی جانچ کر کاروائی کی جائے گی اور جو بھی دوشی ہوگا تو اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی ایسے میں دیکھا جائے تو پھر کیسے کسانوں کی آئے دوگنی ہوگی لیکن سرکار ہے کہ کسانوں کی آئے دوگنی کرنی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ماملے میں کیا کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے پانی پت سے سچن شرما پنجاب کیسری ٹی بی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد